کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ سنیے انہوں نے آپ کے میڈیا کو کیپٹر کر رکھا ہے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا ہوگا تو آپ جانو ہمیں پتہ نہیں پھر لگتا ہے کہ بی جی پی نے دواب دیا ہوا ہے میڈیا پر اور انہوں نے کیپٹر کر رکھا ہے اور جس پر کا الیکٹر بارڈ آیا ہے یہ آجازی کے بات کا سب سے بڑا اسکنڈل ہے اسکنڈر ایک طرح پہ جا رہا ہے بی جی پی کے پاس میں تو باقی پارٹیاں جب برابری کا فیلٹ نہیں ہوگا اب ڈیمو کسی میں ہونا جہور ہی ہے وہ نہیں ہو رہا ہے ایک طرف ہی سادن جارہے ہیں ان کے پاس میں لٹا رہے ہیں لوگ اور سائکاریں ٹوپل کر رہے ہیں لوگ کچھ پیشے ہی ٹوپل کر رہے ہیں پیسہ کان سا رہا ہے بھی ان کے پاس میں کرناٹا کے بعد میں مدی پدیر مدی پدیر کے بعد میں آپ کے مہاراشترا اور ہمیں اوپر بڑھوں نے بچا دیا سونیاں گانڈی کا راؤل گانڈی کا آشیر وادتہ اس لئے سکار بچ گئے اس وقت میں پورا کنبہ ہمارا ایک رہا وہاں سکار چل جاتی تو اس لئے جو حالہ دیس میں بہت گمبی رہے چندہ جنا کے استطیق ہے اپنی سمجھنے والے لوگوں کو ہمارے باہر بڑھ رہی ہیں سمجھ جا سمجھ گئے ہیں کہ آپ دھرم ہو جاتے کے نام پر ایک حد تک تو سب ٹھیک ہے لکھنے والے کا پار کرو گے تو بعد میں آپ کو جو آئر خوش ہو رہے ہیں وہ بھی پھر سمجھ جائیں گے کیا ہو رہا دیس کے اندر تکلیف ان کو بھی آنے والی ہے تکلیف سب کو آنے والی ہے اتنے بڑے ملک میں آپ سب انہیک تا میں ایک تا والا ملک ہے جب تک ساتھ لے کے نہیں چلو گے تب تک کام چلنے والا نہیں ہے اور ایک تا اکھن تا کے لئے تو اندراجی نے اپنی جان دے دیے راجی گاندی سعید ہو گئے ہیں تو اس کانگریٹ نے تو آ رہے دکھ پہلے بھی درست در بار بار سال تک پندیت نیرو جنوں بند رہے ہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں لوگ بھاگ ان کا نام نہیں لے رہے ہیں موڈی جی اور انڈی گورنمنٹ اور پندیت جوازہ نیرو پرسن پردامنزل رہے سترہ ہاتھ سے رہے سب کس انہیں آدھا ہے بھول دارتا تیار کیا اور ان کا نام گھائب کر دیا جانبوش کر کے تو یہ دیش سوکار نہیں کرنے باتوں کو ٹھیک ہے ان کو دوبا موکہ مل گیا اس لیے ان کو گورنمنٹ اہم آ گیا ہے وہ گورنمنٹ اہم جنتہ کب توڑ دیتی ہے پتہ نہیں لگتا ہے یہ ہم نے انوہ کیا پہلے بھی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی جمواری بنتی ہے دیش پاشیوں کی سچے کا ساتھ دیں سچے ہمارے پکس کے اندر ہے انتیم بھی سچے کی ہوگی سر یہ بھی بات اب سامنے آ رہی ہے کہ آپ کو راستی ارتشب بننے سے روکنے کے لیے کچھ بیجے پی کی طرف بہت بہت ابھی میں ان باروں میں کچھ نہیں بولنا جاتا ہوں کہ کس نے کیا کیا گیا تو میں نے کچھ پتہ نہیں ہے میں تو میرے راستے بچہر رہا ہوں جو جمواری مجھے سوافر کی پارٹی نے میں نبا رہا ہوں بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں اور نبا رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ میں نشتہ کے ساتھ میں پرتیبتہ کے ساتھ میں سمر پی سوکنے پا رہا ہوں مجھے کہا آپ گزرات میں کچھ کام دیکھنا ہوئی میں دیکھ رہا ہوں تو میں تو چوک نہیں رہا ہوں اور مجھے کام کوئنے سوق بھی ہے میں جو کام کر رہا ہوں پردیش کے اندر ایرے مکھیا مندر بھی میں ہر کام بہت ہی روچی سے کرتا ہوں یہ میرے فطرت کے اندر ہے مجھے آتا کام کرنے کا فیصلے کرنے کا گریب کے لیے دلیت کے لیے پچھنوں کے لیے عام آدمی کے لیے مجھے بہت دشاہ لگتا ہے جو میں کر سکتا ہوں سوشل سیکرٹی میں میں نے تھی منہ رکھیے آپ دیکھیں کہ ہر سکسہ میں سفاست میں ست دیکھیں کہ میں سوشل سیکرٹی کو ایڈوب کیے ہوئے ہوں تو میرے کو دن لگی ہوئی ہے میں میرے کام کروں اسی وجہ سے جیزن ووٹنگ کوئی کانگریس کے ذات کارکتائیں مان رہے تھے اگر آشو گیلوت آتے تو ریفارمز ہوتے بدلہ ہوتے اتسا ہوتا اوڑجا کی کمی ہوگی دیکھیں میں کل یہ بات کہی ہے انبوہ کا کوئی بھیکلت نہیں ہے ملیک آدم کھردے صاحب ہے ان کا الگ انبوہ ہے پرانا نوجوان آئے ہیں اپنے یہ سچی ثورتیا ہیں ان کا الگ انتراشت انبوہ ہے یو این کے اندر بھی الیکشن آرہتی ہے اچھا الیکشن آرہتی ہے میں ان کو جانتا نہیں تھا پر جو انہوں نے اس وقت میں آرہ بنایا اپنے دیس ویسوز اپنی اس سب جانتے ہیں اپنی شرکات ہیں ابھی مجھ سے ملنا آئے تھے تب ہی میری سرچہ اس کے بارے میں ہوئی تھی تو میں کہہنا چاہوں گا کہ دونوں امیدار ہیں انبوہ کا کوئی بھیکلپ نہیں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے نوجوان ہیں تو وہ دور بھائی جالا کر سکتے ہیں انبوہ کا بھیکلپ نہیں ہوتا تو میں سمجھوں کھڑکے صاحب اگر چنان جیتتے ہیں انبوہ کا مہاں آئے گا یہ چنان جیتے ہیں کبھی موقع ان کو ملتا ہے تو کھڑکے صاحب ان کو سوئیو کریں گے کھڑکے صاحب جیتیں گے تو سشی سورجی سوئیو کریں گے دونوں ملکے ہی تو یہ تو کونگر سے چنان ہے اس میں جیتے جیت بھی کسی ہوگی اس میں جیت کونگر سے ہی ہوگی نہ کسی ایک دکتے کے نہیں ہوگی کونگر سے جیت ہوگی کونگر سے چنان کروائے اس ہی جیت ہوگی میں سمجھتا ہوں سونیا جی نے یا راہو جی نے کہا بھی ہمارے پریوارے کوئی گتھی نہیں کھڑا ہوگا یہ کہنے کہ ہمت چاہیے گاہ میں سرپن کا پت کوئی نہیں چھوڑتا ہے انہوں نے پردام دی پر چھوڑ دیا کونگر سے کی ادھیکس بننے سکرکار نہیں کیا اور دیش شوا میں لگے ہوئے ہیں میں تو ان کو سلام کرتا ہوں سر پریزنٹ سی ایم اشو گہلوت کو آپ سن رہے تھے جنہوں نے صاف طور پر تمام سوالوں کے جواب دیو اور صاف صاف کہا کہ چناب جو ہے اس میں جو بھی جیتے چاہے وہ کھڑکے ہوں چاہے وہ ششی ثرور جیت صرف اور صرف کونگریز کی ہی ہوگی اس کے علاوات تمام سوالوں کو جواب دے رہے تھے وہ آپ سن رہے تھے فیلال خبروں میں آکے بڑھتے ہیں